کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیرو پاکستان میں ہم آج آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسی نوجوان کھلاڑی سے جنہوں نے اب تک نیشنل لیول پر بیس سے زائد میڈلز اپنے نام کیے ہیں مارشل آرٹس، بیڈمنٹن، ٹیبل سینس، جمناسٹک، سائیکلنگ میں اب تک چھ گول، چھ سلور، لا تعداد، براؤن میڈلز اور سیٹیفیکیٹس اپنے نام بکڑ چکی ہیں اب اور ان کی خواہش ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کھیل کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کریں بیس سالہ جنت، سیف ناسیف کھیل میں ایکٹیو ہیں بلکہ پڑھائی کے میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں انہوں نے بی ایس فیزیکل ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد اب فیزیکل ایڈوکیشن میں ایمفل کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہ سیف، ویلکم ٹو دا شو، کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جنت، اب تک آپ نے اتنے سارے میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں یہ میڈلز حاصل کرنے کی جورنی کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے یہ سٹارٹنگ سے جو ہے وہ میں نے جورنی سٹارٹ کیا میرے جو سکول لیول ہے وہ سکول لیول سے ہمارے جو ہے ایکٹیوٹی سٹارٹ کروا دیتی ہیں ایکزر سکول سے ہم نے سٹیڈی کیا ہے وہاں پہ ہی ایک فیزیکل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ ہی ہم نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ سٹارٹ کی اس کے بعد میں نے ایک لب جین کیا باس نینجرس اکیڈمی کا کلب کے اندر جب میں نے سٹارٹ کیا تو تب میرے فادر کو شوق تھا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور میرا نام ہر سے روشن کریں پھر جو ہے ہمارے ٹیچرز نے ہماری ٹریننگ کروایی بڑی اچھی ٹریننگ کروایی اور وہ ٹریننگ ہاں میں بہت سارے میڈلز اور بہت سارے سیڈیفکیٹس اس کے ذریعے ہمیں بھی لے اس کے بعد کالیجین کیا کالیج میں بیڈمنٹن ڈیول ڈینیس اور سائیکلنگ وغیرہ کی ٹریننگ کی ٹریننگ کے بعد پھر ہم نے ڈیفرن لیولز پہ میچز کھیلے وہاں پہ انٹر میں کالیجی ایٹ لیولز پہ کھیلے وہاں پہ بورڈ کے سرٹیفکیٹس میرے پاس موجود ہیں نیکسٹ میں نے ایڈمیشن کیا بیس فیزیکل ایڈوکیشن میں وہاں پہ میں بہت سی ٹریننگ کی ٹریننگ کرنے کے بعد میں نے بیڈمنٹن کے لاؤں پہ بیڈمنٹن میں چین بار میں جو ہے انسلیکٹیو چیمپئن رہ چکی اپنے یونیورسٹی اپنے بجرات کی اچھا جنرز یہ بتائے گا کہ کس کس گیم میں آپ نے کون کون سے میڈلز جیتے اور یہ میڈلز جو ہیں وہ ٹوٹل ان کی تعداد بیس ہے یہ تو ہم بتا چکی ہے کنفرم آپ کی جئے گا میڈلز کی تعداد تو لاد زداد ہی ہے کیونکہ میرے پاس دیفرنٹ میڈلز ہیں ابھی ریسنڈی میں مجھے میڈلز ملا ہے یہ پنجاب ٹو یو ٹیلہن سے بینڈ وینڈن کا وہاں پہ ہماری تھرڈ پوزیشن آئی ہے تو اس میں مجھے براؤنز میڈلز ملا ہے اور اسٹارٹنگ لیول سے ہی ہمارے بہت سے میڈلز شروع سے ہی ہمیں ملتے آ رہے ہیں کچھ میڈلز جو ہیں وہ صحیح جس گیم کی ہیں اس کے کے لیٹر ہیں کچھ جو ہیں وہ سمپل سے جوتے ہیں وہ میڈلز ہیں سرٹیفیکیٹس بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جو ہے یہ سٹارٹنگ سے ہی سٹارٹ کیا تھا تو تب سے ہی میرے پاس اللہ خمد اللہ بڑے زیادہ جو ہیں وہ میڈلز آ رہے ہیں اور ان کی تدار لاغ بک ٹوینٹی ٹوینٹی پلاس ہی ہے اچھے جنت آپ بہت ساری گیمز کھیلتی ہیں بیڈمنٹن ہے مارشل آرٹس ہے بہت ساری ہی ہے آپ کا جو فیوریٹ ہے وہ کون سا گیم ہے بیڈمنٹن اور کراتے اچھا اور بیڈمنٹن اور کراتے میں آپ نے پروپر ٹریننگ لی پروپر سیکھا اور کتنے میڈلز ری تھے اس میں ٹریننگ بیڈمنٹن میں تو ایس اچ کوئی ٹریننگ نہیں لی کیونکہ ہمارے گجرات میں کوئی ایس اچ کوئی ایس ایک کلب نہیں ہے جہاں پہ ہمیں فسیلیٹیز پروائیڈ کی جائیں لیکن جو ہے نا کراٹے کراٹو میں تو گجرات میں بہت سے کلاب میں لیکن میں نے عباس نینجرز و اکیڈمی سے جو ہے وہ ٹریننگ لیا اور میں بلیک بلڈ پرس ڈاؤن کی چیمپئن اور میرے پاس اس میں بہت سے میڈلز ہیں سیلورز بھی ہیں گولز بھی ہیں براؤنز بھی ہیں اور سرٹیفیکیٹ بھی لات اداد ہیں اچھا جنج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر سپورٹس کلب موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ ٹریننگ کرتی کیسے ہیں یہ کالیج میں سٹارٹلی تھی تو کالیج میں کھیلا اور در سے آگے بڑے پھر یونیورسٹی اور گجرات میں لیا اور گجرات میں ایون کہ ہمارے گجرات میں جمنیزی موجود ہے لیکن وہ بوائیس کے لیے مجیدہ فیمیلز وہاں پر جا کے نہیں کھیل سکتی ہیں اچھا تو ہمارے پاس فسیلیٹیز نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آکے ہوتھ برطلب کوئی ایسا کلاب بنا لے جہاں پہ فیمیلز ہو لیکن یہاں پہ جب تک ایک پلیئر ہے اس کو کوچ نہیں ملے گا تو وہ کیسے ٹریننگ کرے گا بلکل تو جب تک کوچ مجود ہو تو پھر سٹوڈنٹ جو ہم وہ آگے ٹریننگ کر سکتے ہیں کوچ کے بغیر ٹرین ہی ہوتی کون سا سٹوڈنٹ ہے جو کون سا پلیئر ہے جو ہی کلائی اپنی ٹریننگ کو آگے لے کے چلتے ہیں کوئی بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کوچ مجود نہیں ہوتا تو پلیئر کسی کام کا نہیں رہتا بلکل آپ ٹھیک ہی رہی ہیں جنرد تو آپ کے پاس کوئی کوچ ایسا موجود نہیں ہے جس سے آپ نے ٹریننگ لی ہو یا سیکھا ہو نہیں ایسا کوئی نہیں ہے جو بھی ہے میں نے اپنے بائی سلک کیا ہے اور بائی سلک بھی کر کے الحمدللہ یہ بیڈمنٹن میں آگے بڑھیں ہوں اور ٹریننگ جو ہے کراٹو کی مارشالہ وہ سر عباس نیجرسو ہیں عباس نینجا عباس ہیں وہ ہمیں کرواتے ہیں اور ان کے تھوڑوں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سی مطلب میڈلز بہت سی ٹروفیز بہت سی چیمپینشپس میں جو ہیں وہ پسٹر پرائز لے کے آئے ہیں اچھا جنت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے شہر میں اگر یہ فسلیٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس کلپس نہیں ہیں کوئی کوچز نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی اس چیزوں کو سٹارٹ کر سکے جیسے کہ لاہور ہے لاہور میں تو بہت ساری کلپس ہیں کوچز بھی ہیں جو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں سوچا آپ نے لاہور میں یہ ہے کہ مجھے آنا جانا جو آنا وہ مشکل لگتا ہے کیونکہ سٹیڈیز بھی ساتھ جائیں تھی تو وہ ڈیلی وہاں پہ جانا اگر تو یونیورسٹی وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو تو پھر مشکل نہیں تھا لیکن یونیورسٹی آپ کو جات میں ایڈمیشن لے لیا تو وہ پھر میرے لیے مشکل تھا سٹیڈی کو بھی جائن کرنا اور پھر وہاں لہور بھی جانا ایک دوبار میں نے یہ جب ٹائلنٹ ایو ٹائلنٹ ہندو آنا اس کے بعد میں نے کچھ رمالہ جائن کی تھی ایک ایڈمی لیکن یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ محول نہیں اچھا لگا لڑکیاں بھی وہاں پہ ہی اور وہ جو کوچ ہیں وہ بھی یہاں وہاں پہ ہی ایون کے کوچ بھی انمیریڈ اچھا تو اسی ایک روم کے اندر مجھے اچھا نہیں تھا لگا تو پھر میں واپس آگی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جائن کرنا وہاں پہ دوبارہ صحیح اچھا جنت آپ کھیل کے علاوہ تعلیمی میدان میں بھی بیچے نہیں ہے اس ساری جرنی میں ان سارے میڈلز جیتنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا یہ کیسے پوسیبل ہوا دیکھیں سپورٹس ایک الارگ چیز ہے اور جو سٹڈی ہے وہ ایک الارگ چیز ہے دونوں کو ٹائم دینا بنتا ہے کیونکہ اگر ہم ایک سایٹ پہ رہیں گے تو پھر سٹڈی جو ہے وہ نہیں کار پائیں گے اگر سپورٹس کے اگر سٹڈی کی طرح دیان کریں گے تو فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہم کوئی کار پائیں گے ہم بھی الکل فری رہیں گے تو کیسے منس گئی آپ نے کھیل کے ساتھ ساتھ سٹڈی کو بھی سٹڈی کے ٹائم پہ سٹڈی اور سپورٹس کے ٹائم پہ سپورٹس رات اس صبح اگر کالی جانا یا یونیورسٹی جانا تو رات کا ٹائم جو ہے وہ مارشل آرٹس کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم میں دو کن ٹیکی کلاس ہوتی تھی تو وہاں پہ جا کے کلاس کر کے پھر شام کو واپس آ کے دوبارہ سٹڈی میں اللہ الحمدللہ میں پہلے پانچ ٹاپرز میں ہوں یونیورسٹی آف گجرات میں اور جو ہے یہ لاس ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے جو لیپ ٹاپس ملے اور ان میں سے لیپ ٹاپ بھی مجھے گورنمنٹ میں دیا ہے تو پہلے پانچ ٹاپرز میں ہوں سٹڈی کو بھی جائن رکھا ہے اور سپورٹس کو بھی جائن رکھا ہے اچھا تو جانت آپ کو سپورٹ کیس طرح سے ملی گھر سے اپنے کالج سے اپنے فرنڈ سے سپورٹ کیسا مل آپ کو بہت ہی اچھا سپورٹ ملا جب سکول آول میں تھے سکول میں بھی دوستوں نے سپورٹ کیا میرے جو ٹیچرز تھے ایکٹیوٹیز کروانے والے سپورٹ کروانے والے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا سرحال ہی تھے نیکس ہم کالج میں کے تو کالج میں میری ٹیچر تھی محمدی اناس انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ایونکہ مجھے ٹیبر ڈائنس کا ڈیکٹر بھی نہیں تھا پکڑنا تھا انہوں نے مجھے بولا کہ تم کار سکتی ہو تم کرو گی تو میرا پر سپورٹ گلا کا میچ تھا باقی ڈپارٹمنٹ سوال ان کے ساتھ باقی سیکشنز کے ساتھ تو میں نے وہاں پہ بھی اپنا سمی فائنل میں جا کہ میں نے جو ہے رنڈر اپ کرائی پائی تھی تو نیکس میں یونیورسٹی اپ گجرات میں وہاں پہ ہمارا جو گروپ تھانا دوستوں کا کلاس فیلوز کا انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا لیکن میرے دوستوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں اس کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے اور میں نے اپنی پوزیشن حاصل کی اور میرے ٹیچرز بھی بڑے سے بڑا خوش تھے اور جو میرے یہاں پر اپنے محلے کے دوستوں وہ بھی مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں بالکل جنرل سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جنرل یہ بتائے گا کہ آپ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے جب تک پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے تو بچے کسی کام کے نہیں رہتے اب دوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹیاں کسی کام کی نہیں ہے جب یہ بیٹیاں آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی پلانے کی بیٹی جو ہے وہ کامیاب ہوگی ہے اور ہماری جو ہے کچھ نہیں کر پا رہی بلکل آپ جانتے ہیں کہ پیرنٹس کو چاہیے وہ سپورٹ کریں ایسی ہی چیزیں ہمیں آس پاس سے اردگرد کے لوگوں سے ایون اپنے جو رشتے دار ہیں ان سے بھی سننے کو ملتی ہیں تو آپ کو کیسا رسپونس ملتا ہے اردگرد کے لوگوں سے اپنے رشتے داروں سے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے مطلب ہماری جو منٹالیٹی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے کہ یہ کیا کرے گی کھیل کے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تو کیسا آپ کو رسپونس ملتا ہے دیکھیں بتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہیں چاہے وہ آپ کے نیبر ہیں کوئی بھی ہیں لوگ جو ہے جب بیٹیاں آگے نکل جاتی ہیں نا یہ کوئی بھی آگے نکل جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بچوں کے ماں باپ کے لیے بہت چالنجنگ ہوتا ہے تو آپ کے ماں باپ کس طرح سے فیس کرتے ہیں پھر بہت سی مشکلات جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس الحمدللہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا شوق ہے کہ ہماری بیٹیاں گھروں میں نہ بیٹھی رہے آگے بڑھیں تو میرے پیرنٹس سائیڈ اردگرد کی جو باتیں ہیں وہ ایک سائیڈ پر رکھیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایون کہ میں نے جو ہے نا بڑے سے یہ ابھی ریسنٹلی نیوز والے آ رہے تھے تو میں نے کومنٹس پڑھے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر کی بات نہیں یہ شرم کی بات ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے بھی بیٹے نہیں ہوتے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی مجبوریوں پر بھی سمجھا کریں لیکن یہ لوگ کومنٹس کرنے سے یا باتیں بنانے سے باز نہیں آتے جب ان پر ہوتھ ٹائم آتا ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی تو وہ الٹا ہمارے پر آکے پڑ رہی ہے تب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے یہ شرم کی بات آپ کے لئے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایسے ہی کومنٹس کرتے ہیں اچھا جنت مجھے بتائے گا کہ ان تمام گیمز کے لئے فیزیکل فیٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اپنی فیزیکل فیٹنس کو کیسے منٹین لگتی ہے جلدی سے بتا دیجئے گا فیزیکل فیٹنس یہ یعنی ایکسرسائز بغیرہ کرنی پتنی ہے تھوڑی سی اگر جب آپ ایکسرسائز نہیں کرو گے جب آپ گیم کھیلو گے تو آپ کو فٹیگ جو ہو جائے گی آپ کو گلڈ پڑ جائیں گے تو اس وجہ سے پہلے بھی فیزیکل ایکٹرز وارم اپ بھی کرنا ہوتا ہے اور جب ایکسرسائز بغیرہ گیم کھیلیں گے اس کے بعد پول ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اتھلیٹ جنت سیف ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے اور مزید جو ہے وہ آپ میڈلز جیت کرائے آپ نے ابھی تک نیشنل لیول پر جیتے انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے